بزنس سے جوئی ہر خبر پانے کے لیے بیل آئیکن پر کریں کلک اپنی دوسری پاری کی شروعات کے ساتھ ہی سی ایم یوگی نے یوپی کی ارث ویوستہ کو ایک ٹریلین ڈالر تک پہنچانے کے لکش پر زور شور سے کام شروع کر دیا ہے اس لکش کو حاصل کرنے کے لیے یوپی سرکار نے پندرہ مارچ کو ایک ٹریلین ڈالر ایکانومی حاصل کرنے کے لیے ایک آر ایف پی یعنی ریکویسٹ آب پروپوزل جاری کیا اس کے ذریعے دیش بھر کے کاروباریوں کو یوپی میں نویش کرنے کا نیوتہ دیا گیا ہے شفت گرہن کے بعد سی ایم نے یوپی کی ارث ویوستہ کو ایک ٹریلین ڈالر بنانے کے لیے دس پراثمک سینٹرز کی پہچان کرنے کے نردیش دیا ہے اس کے علاوہ ای آفیس ویوستہ سبھی ویبھاگوں میں سیٹیزن چارٹر لاغو کرنے خالی پڑے پدوں کو بھرنے کے بھی سی ایم نے نردیش جاری کیا ہے لیکن یوپی کو ایک ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بنانے کے لیے راجس سرکار کو بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے دراصل دو ہزار چودہ میں یوپی کی ارث ویوستہ 9.4 لاکھ کروڑ کی تھی جو دو ہزار بائیس تک آٹھ سال میں دو گونی بڑھ کر انیس دشملہ ایک لاکھ کروڑ کی ہو گئی ہے دو ہزار ستائیس تک اسے ایک ٹریلین یعنی قریب چھہتر لاکھ کروڑ بنانے کا مہتو کانکشی لکش تیع کیا گیا ہے یعنی اگلے پانچ سال میں یوپی کی ارث ویوستہ کو چار گناہ بڑھانے کا ٹارگٹ ہے جو پچھلے آٹھ سال کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل نظر آتا ہے حالانکہ بیتے آٹھ سال میں دو برس کورونا کی چنوٹی بھی بھاری پڑی ہے اپنی پہلی پاری کے دوران سی ایم یوگی نے راج میں انفرا، روزگار بڑھانے اور ویدیشی نویش لانے کی کافی کوشش کی ہے ان کے اثر سے یوپی میں ویدیشی نویش میں برہوتری بھی ہوئی ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ویدیشی نویش قریب پانسو اٹھتر کرو روپے تھا جو دو ہزار اٹھارہ انیس میں گھٹ کر دو سو چونتیس کرو روپے پر آ گیا تھا دو ہزار انیس اکیس میں اس میں زبردست اضافہ ہوا اور ویدیشی نویش پانچ ہزار سات سو اٹھاون کرو روپے تک پہنچ گیا ہے ایسے میں اب جیور ائرپورٹ، گنگا اور بندل کھنڈ ایکسپریس وے سمیت تمام انفرا سٹرکچر یوجناؤں کے ذریعے پردیش کے اکانومی کو بڑھانے کی کوششوں میں سرکار جٹنے والی ہے جانکاروں کا بھی ماننا ہے کہ پرشمی یوپی میں انفرا اور ریال اسٹیٹ کو بڑھاوا دے کر اس لکش کو حاصل کرنے کی طرف مضبوط قدم بڑھائے جا سکتے ہیں اگر یوپی یہ لکش حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر دیش کے پانچ ٹریلین اکانومی بننے کی راہ میں اس کا کافی بڑا یوگدان ہو سکتا ہے آج تک بیورو ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں